بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو طائف کو جو ہے وہ سخت سزا دی جائے اور پہاڑوں کا فرشتہ اس قوم کو وہی پہاڑوں میں ہی غرق کر دے تو پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نہیں مجھے توکہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی اولاد میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا اللہ تعالی نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں رعوف رحیم ہیں یعنی بہت ماف کرنے والے اور بہت رحم دن ہیں طائف کے اسی سفر سے واپسی پر نو جنوں یعنی نو جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا وہ نصیبین کے رہنے والے تھے یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پا رہے تھے جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قررت کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے پہلے وہ جنات یہودی تھے طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے بہت اللہ کا تواہ فرمایا اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے ادھر نو جن جب اپنی قوم میں واپس گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ مکہ پہنچے انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی وقت حجون آئیں گے حجون مکہ کے قریب ایک قبرستان کا نام تھا رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے حجور پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گرد ایک دائرہ کھینچا ایک خط لگایا اور فرمایا کہ اس سے باہر مت نکنا اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے نہیں پاؤگے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ میرے آنے تک تم اسی جگہ ٹھہرو تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں لگے گا نہ کسی چیز کو دیکھ کر خوف محسوس کرو گے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنات سے ملکات تھی اور اسی لیے جنات کس روپ میں آ رہے ہیں اور حضرت عبداللہ مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود پر کہیں حملہ نہ کر دے یا کوئی اور واقعہ نہ جاؤتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حسار کھیجا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کے اردگید اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلکل سیاہ فارم یعنی شیڈو جیسے لوگ آئے یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجوم کر کے ٹوٹ پڑ رہے تھے یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا دیں لیکن پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے ادھر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے اس لیے ہمارے اور ہمارے سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجئے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا ہوا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پر گوشت ہو جائے گی اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لا ہی چکے تھے تو ناظرین تفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ایک انچے درجے کے شاعر تھے یہ ایک مرتبہ مکہت المکرمہ آئے ان کی آمد کی خبر سن کر قریش ان کے اردگرد جمع ہو گئے انہوں نے تفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمارے درمیان ایسے وقت میں آئے گئے جب ہمارے درمیان میں اس شخص نے اپنا معاملہ پیچیدہ بنا دیا ہے اس نے ہمارا شیرازہ بکھیر کا رکھ دیا ہے ہم میں پھوٹ ڈلوا دی ہے اس کی باتوں میں ایسا جادو کا اثر ہے کہ اس نے دو سگے بھائیوں میں پھوٹ ڈلوا دی ہے باتوں سے مراد ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات جب وہ پڑھ کے سناتے ہیں تو لوگوں پر بہت اثر کرتی ہے کہ دو بھائی بھی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہو گیا ہے اس لئے اب آپ نہ تو اس کی بات کریں نہ اس کو کوئی اس کی بات سنیں انہوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنوں گا نہ ان سے کوئی بات کروں گا دوسرے دن تفیر بن عمرو دوسری رضی اللہ عنہ قابع کا تواف کرنے کے لئے گئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں ان کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پہن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قابع میں نماز پڑھ رہے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی سے کھڑے ہو گئے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کلام ان کے کانوں میں پڑھ جائے چنانچہ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا وہ اپنے دل میں کہنے لگے میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں اس لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں کیا حرج ہے اگر یہ اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا اور بری بات ہوئی تو اسے چھوڑ دوں گا کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے اس لیے میں آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا تھا مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں یہ سنکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن الكریم کی تلاوت فرمائی قرآن سنکار تفیل بن عمر دوسری رضی اللہ عنہ بول اٹھے اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام آج تک نہیں سنا اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم میں انچی حیثیت کا مالک ہوں وہ سب میری بات سنتے ہیں مانتے ہیں میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے پھر وہ واپس مکہ روانا ہو گئے مکہ سے واپس روانا ہو گئے اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس کافلے کھڑے نظر آئے این اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی ماند ایک نور پیدا ہو گیا اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا رات بھی اندیری تھی اس وقت انہیں دعا کی کہ اے اللہ اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور کی چیز میں پیدا فرما دے مجھے ڈر ہے میری قوم کی لوگ یہ نہ کہیں کہ میں دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی ہے چنانچہ اس وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے جو ہے وہ کودے میں آگیا اب ان کا کودہ کسی کندیل کی طرح روشن ہو گیا اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو داثر عزیرانہ کو ذن نور بھی کہا جانے لگا کہ یعنی نور والے وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے ان سے کہا آپ میرے پاس نہ آئیں اب آپ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا کیوں بیٹے کیا بات ہوگی انہوں نے جواب دیا میں مسلمان ہو گیا ہوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے یہ سنتے ہی اس کے والد بول اٹھے بیٹے جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے تب طفیل بن عمرو دوسری رضی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہنے کے لئے کہا جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا اور اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا وہ لوگ بگڑ گئے ان کا یہ حال دے کر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ پھر حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول قوم دوسر مجھ پر غالب آگیا ہے اس لئے آپ ان کے لئے دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ قوم دوسر کو ہدایت عطا فرما انہیں دین کی طرف لیا حضرت دوس بن عمرو رضی اللہ عنہ پھر اپنے لوگوں میں گئے انہوں نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی وہاں مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے آخر وہ لوگ ایمان لے آئے اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے اس وقت تک غزوہ بدر غزوہ اہود اور غزوہ خندق ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود تھے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ ستر اسی گھرانے کے لوگ تھے ان میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے چونکہ یہ لوگ وہاں غزوہ خیبر کے وقت پہنچتے تھے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے طائف کے سفر کے بعد واقعہ مہراج پیش آیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا موجزہ ہے یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہت المکرمہ میں حضرت امیہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت مکہیر علیہ السلام کو آپ کے پاس پیجا وہ آپ کو مسجد الاحرام سے لے گئے پھر وہاں سے براک پر سوار کر کے مسجد اقصہ لے آئے جہاں تمام انبیاء اکرام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیل کرائے گی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں ناظرین حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے اور اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہاں اتر کر دو رکت نماز پاڑ لیجئے آپ نے براک سے اتر کر دو رکت ادا کی جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے آپ نے فرمایا نہیں تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے تیبہ یعنی تیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑی ہے اور یہی آپ کی حجرت کا ہے یعنی مکہ سے حجرت کر کے آپ کو یہی آنا ہے اس کے بعد براک پھر وہاں سے روانہ ہوا اس کا ہر قدم جہاں نظر جاتی تھی وہاں پڑھتا تھا ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں اتر کر نماز پڑیئے آپ نے وہاں بھی دو رکت نماز ادا کی انہوں نے بتایا آپ نے مدین میں نماز پڑی ہے اس بستی کا نام مدین حضرت عبرائیل علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا ہے انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا اور اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی حضرت شعب علیہ السلام اسی بستی میں محبوس ہوئے تھے اس کے بعد پھر آپ اسی بھراک پر سوار ہوئے ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا اب یہاں اتر کر بھی دو نماز پڑیئے آپ نے وہاں سے اتر کر نماز ادا کی دو رکت اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ بیت اللہم ہے بیت اللہم جو ہے اس سے مراد بیت المقدس کی ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیداش ہوئے تھی اس سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے وہ کچھ مجاہدین دکھائے گئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب سات سو گناہ کر دیا ہے اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائے گی دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائے گی اس عورت نے آپ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھئے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں تو انہوں نے بتایا یہ دنیا اگر آپ کی اس کی طرف توجہ فرما دیتے تو آپ کی عمت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑیہ کو دیکھا آپ نے پوچھا یہ بڑیہ کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا ہی ہے دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا اس بڑیہ کا ہو سکتا ہے اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے فرض نماز کو چھوڑنے والے زکاة ادا نہ کرنے والے بدکاری کرنے والے رہزنی کرنے والے یعنی ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گے ان کا بھیانک انجام آپ کو دکھائے گے امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے فرض نماز کے چھوڑنے والوں کو سر کو کچلا جا رہا تھا ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصلی حالت میں آ جاتے تھے کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا غرص انہیں ذرا بھی محلت نہیں دی جا رہی تھی اپنے مال میں زکاة ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے ستر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیترے تھے ان کے ستر پر یعنی ان کے جسم پر اور اونٹوں اور بکریوں کی طرح وہ چھر رہے تھے اور زکوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے زکوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کروا اور زہریلا ہے کہ اس کی کرواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کھا سکتا اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریاں کڑوے ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مزاق اڑانے والوں کو بھی یہ درست کھلایا جائے گا اس درست کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخان لگے ہوئے تھے ان دسترخانوں میں ایسے کچھ نہائیت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا کچھ میں بلکل گلہ سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے ان کے بارے میں حضرت جبرہی علیہ السلام نے آپ کو بتلایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں لیکن وہ ان کا چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خوان تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس چایا کرتے تھیں پھر سود کھانے والوں کا انجام آپ کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریان میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واس کرتے تھے اور خود بے عمل تھے ان کی زبانیں اور خونٹ لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے وہ فوراں پیدا ہو جاتے تھے پھر اس طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی محلت نہیں مل رہی تھی اور چغل خوروں کے ناہن تامے کی طرح تھے ان سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے مسجد اقصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو انبیاء کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے گی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا آپ کا گزر جنت کی ایک ایسی وعدے سے ہوا اس سے نہایت بینی بینی خوشبو آ رہی تھی وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھنڈی ہوائے آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائے دے رہی تھی وہ آواز کہہ رہی تھی میرے اشرت کا دے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام اور کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا سن لے جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے جو مجھ سے مانتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا اور جو مجھے کرس دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے بدلا دوں گا جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پنجی اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا میں ہی سچا معبود ہوں میرے علامہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میرا وعدہ سچا ہے غلط نہیں ہوتا مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے یہ سن کر میں نے کہا بس میرے پردگار میں خوش اور مطمئن ہوں یہ جنت کے الفاظ تو یہ ہے ناظرین آج کی ویڈیو ملیں گے اب اگلی ویڈیو میں جزاکم اللہ خیئے اللہ آپ سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین برحمت کا یا ارحم الرحیم